اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو انتظار ہو گیا ہے ختم میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست قسم کا hair oil magical hair oil اس کو آپ بول سکتے ہیں واقعے میں کیونکہ یہ oil بہت ہی زبردست ہے جن لوگوں کے بالوں کا مسئلہ ہے بال گرتے ہیں بال بالکل بھی لمبے نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے سب سے پہلے ایک لیٹر تارے میرے کا تیل جس کو پتہ ہے تارے میرے کا تیل oil والے دکان سے بڑے آران سے مل جائے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے half لیٹر ناریل کا تیل ٹھیک ہے اور ایلو ویرا جو ہے وہ میں نے تقریباً half کے جلیا تھا اس کو اس طرح سے بری بری کارٹ کے وہ ایڈ کر دیا اس کے اندر تین جو ہے لارڈ سائز کے پیاز لیے تھا میں نے وہ ایڈ کر دیا اس کے اندر ٹھیک ہے چار سے پانچ جو ٹیبل سپون ہے میتھی دانہ ایڈ کیا ہے ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کلون جی ایڈ کی ہے اور کڑی پتہ ہے یہ تقریباً پانچ ساتھ جو بڑے والے پتے ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں بیس پچیس لونگ ہیں وہ ایڈ کیے ہیں اور یہ میں نے ایڈ کیا ہے آملے کا پانی آملہ جو اس کا پاوڈر ہوتا ہے آملہ ریٹھا سیکھا کائی جو اس کا پاوڈر ہوتا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ٹری ٹیبل سپون جو تینوں چیزیں تھیں ان کو رات بر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رات میں اس کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ان سب چیزوں کو مکس کر لیا اچھے سے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم پکائیں گے لو فلیم پہ اتنی زیادہ لو بھی نہیں میڈیم سے تھوڑی سے جو کم ہوتی ہے نا فلیم اس پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تب تک کے لیے جب تک کے اس کی چیزیں جو ہیں اندر سے وہ کیا نام ہے براون نہ ہو جائے براون نہیں تھوڑا سا ڈارک جو چوکلیٹ براون کلر ہوتا نا اس طرح کا ہمیں وہ کلر چاہیے تو ہم تب تک کے لیے ویٹ کریں گے کہ اس کو اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب یہ بوائل ہوتا ہے نا تو یہ اس کو کسی کھلے برتن میں آپ نے دیل کو پکانا ہے یہ بوائل ہوتے ہوئے کافی زیادہ اوبولتا ہے اور باہر جو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ گر جائے گا بوائل سارا نکل کے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کھلی سی کڑائی لے لیں کھلا سب بڑا سا پتیلا لے لیں اس میں آپ نے اس کو بوائل کرنا بھی ہلکا ہلکا سا براون ہوئے لگتر آپ نے جو ہے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو وہ سیکا کا یہی ریٹھا کا آملہ ریٹھا جو اس کا پاورڈر ہم نے ڈالا تھا وہ نیچے نہ چپ کے تو یہ جو تیل ہے ہمارا اس طرح سب چیزوں کو ہم نے براون کر لینا ہے چھولے کو کر لینا ہے بند اور اس کو کر لینا ہے ہم نے سٹین اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو سٹین کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے دبا دبا کے اس کے اندر اس سے اچھی طرح سے آئل نکال لینا ہے یہاں میں نے جو ہے آئل نکال لیا تھا آئل نکال تے ہوئے کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ بہتا تک پڑتا ہے اس لیے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی کہ ہم میں نے آئل نکال لیا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے آملہ آئل ٹھیک ہے جو ہے آپ کوشش کریں مجھے بوٹل والا ملا تھا تو میں نے یہ لے لیا آپ کوشش کریں گے جو کھلا آئل والی جو دکانے ہوتی ہیں وہاں سے آپ جو آملے کا آئل ہے وہ لے لیا آملہ آئل ٹھیک ہے یہ میں نے تقریباً ہاف لیٹر ہی یہ ڈالا تھا اس کے اندر آئل یہ دیکھیں میں نے ڈیڑھ لیٹر وہ آئل ایڈ کیا تھا اب ہاف یہ ایڈ ہوئے تو یہ اتنا سے تقریباً بن گیا ایک بڑے والا بول آرام سے بن جاتا ہے جو ہمارے دو تین مہینے آرام سے نکال لیتا ہے تین سے چار مہینے بھی نکل سکتے ہیں اس میں ساتھ ہی میں نے ایویون کے کیپسول ایڈ کیے تھے تقریباً سکس کیپسول تھے ایویون کے وہ ایڈ کیے میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور یہ آئل ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ نے طریقہ دیکھ لیا ہے کہ کتنا ایزی طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور آپ نے اس کو کسی خالی بوٹل میں نکال لینا ہے کوشش کرنی ہے کہ بوٹل آپ کی ڈرائی ہونی چاہیے ورنہ جو آئل ہے وہ خراب ہو جائے گا اور یہ آئل ہمارا اب ہم اس کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بالوں کو برش کر لینا ہے اچھے سے اس کے بعد آئل جو ہے آپ نے بالوں میں لگانا ہے اس کو ہلکا س آپ نے نیم گرم کر لینا ہے نیم گرم کر کے آپ نے بالوں پر لگانا ہے سکن سے بچانا ہے اس پر یہ جب لگتا ہے تو یہ جلن کرتا ہے بہت زیادہ سکن سے آپ نے اس کو بچانا ہے آپ نے فیس کی سکن فار اہیٹ وغیرہ اپنا اچھے سے بچالے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹپ ہے کہ آپ نے بالوں میں آئل لگانے سے برش کر لینا ہے اور اس طرح سے الٹے کر کے بعد فنگر کی مدد سے مساج کرنا ہے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اس سے اور بال ٹوپنا کم ہوتے ہیں یہ پچھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہی بالے ایک منت پہلے کے کہ اتنے زیادہ میرے بال ٹوپتے تھے ایک مہینہ لگتار جو ہے اس کو میں نے استعمال کیا ہے اس آئل کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ لگا رہی ہوں میں اس کو اور میرے بالوں میں اتنا زیادہ فرق پڑا ہے کہ ایک منت پہلے آپ لوگوں نے پچھر میں دیکھا کہ کس طرح سے میرے بال ٹوٹ رہے تھے تو وہ گرنا بلکل بند ہو گئے ہیں بالوں کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے اور ایک دم سے بالوں کے اندر جان آگئی ہے تو آپ لوگوں کو جن کو مسئلہ ہے بالوں کی گرنے کا اور چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمارے بالوں کی لینس لمبی ہو جائے گرنا بند ہو جائیں تو اس آئل کو لازم ٹرائے کریں ویک میں چار دفت میکسیمم آپ اس کو لگائیں اپنے بالوں میں چار پانچ گھنٹے لگا رہنے دیں اس کے بعد واش کریں تو جو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ پونس آئل یوز کرتی ہیں تو میں یہ والا آئل یوز کرتی ہوں ویڈیو بس اندر یہ تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور پلیس چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ